السلام علیکم ناظرین میں ہوں ساد احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات ممبی جیسے بڑے شہر کے اندر ایک شرمناک اور دردناک اور دلوں کو دہلا دنے والا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے سولہ سال کی لڑکی جس کے تعلقات ایک بائیس سال کے لڑکے کے ساتھ تھے اس تعلقات کا نتیجہ یہ سامنے آیا ان دونوں کی تعلقات کی وجہ سے یہ لڑکی حمل سے ٹھہر گئی جب یہ حمل سے تھی نو مہنے تک گھر والوں کو اس کا پتہ چلنے نہیں دیا وہ کیسے اس لڑکی نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر اپنے اندر جو معصوم بچہ پل رہا تھا اس کو چھپایا اور گھر والوں کو پتہ تک چلنے نہیں دیا جب اس لڑکی کا نو مہنے مکمل ہوا ڈیلیوری کا ٹائم آیا اس کا ڈیلیوری ہوا بچہ اس دنیا میں آیا بچہ نہیں بلکہ ایک معصوم سے ننی سی بچی دنیا میں آئی جب یہ بچی دنیا میں آئی اسے یہ گھر لے کر آتی ہے لے کر آنے کے بعد گھر والوں کو تب بھی پتہ نہیں چلتا یہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور واش روم جاتی ہے واش روم جا کر ایک ونڈو کو کھلتی ہے اور اس ننی سی معصوم سی بچی کو جسے بولنا نہیں آتا جسے سیجے سے اپنا درد ظاہر کرنے نہیں آتا جسے رونا نہیں آتا اور وہ بچی کچھ مہینوں کی نہیں کچھ ہی دنوں کی تھی یہ سولہ سال کی لڑکی ونڈو سے بچی کو نیچے گرا دیتی ہے اور وہ بچی نیچے گر کر موقع پر اس بچی کی اس معصوم کی اس ننی سی جسے غیر کو بھی پیار آ جاتا ہے جسے دشمن کو بھی پیار آ جاتا ہے جسے دیکھ کر کبھی فٹ پات پر ہم نے دیکھا ہے جانور جیسے کتے جیسے چیز جیسے جانور بھی اس بچی کو ان کچھرے میں پھیکنے والے بچوں کے ساتھ حملہ نہیں کرتے جانور کو تک رحم آ جاتا ہے اس درندگی کی جو انتہا پیش کی گئی ہے اس عورت نے اس بچی کو سیکنڈ مالا بیلڈنگ سے نیچے گرا دیا گیا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن چلی گئی پڑوسیوں نے کمپلینڈ درچ کی پڑوسیوں نے پولیس کو انتظامیہ کو وہاں کے انفارم کیا تب جا کر وہاں کی جانبینج کی گئی وہاں کی تحقیقات کیے گئے تب جا کر یہ لڑکی ایکیوز پائی گئی مجرم پائی گئی اور اس لڑکی کو ہراست میں لیا گیا ہے اور اس بائیس سال کے لڑکے کو بھی ہراست میں لیا گیا ہے ناظرین یہ قبر خبر نہ رہ جائے میری ان تمام والدین سے اپیل ہے درخواست ہے آپ اپنے بچوں پر نظر رکھیں آج ہمارے معشرے کے اندر ہمارے ماں باپ یا ہم خود بھی کہیں یہاں سے بیٹھ کر یونائٹڈ سٹیٹ امریکہ ہم سعودی عربیہ اومان یوروپ گلف کنٹری کو یہاں سے بیٹھ کر ہم اپنے تعلقات رکھتے ہیں لیکن اپنے ہی گھر کے اندر بغیل میں بیٹھا ہوا بھائی سامنے بیٹھا ہوا باپ سامنے بیٹھی ہوئی ماں یا ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہوئے اولاد یا کمروں میں بیٹھے ہوئے اولاد دکھائی نہیں دیتے کئی کئی دن ایسے ہمارے گھروں کے اندر واقعات پیش آتے ہیں بیٹا باپ کو دیکھے ہوئے بہت دین ہو جاتا ہے کیونکہ باپ صبح نکل جاتا ہے بیٹا آباد میں نکلتا ہے یا بیٹا پہلے کالج چلے جاتا ہے پھر باپ لیٹھ کر گرات میں آتا ہے ایسا واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں باپ بیٹے کو دیکھے بہت دین ہو جاتے ہیں بیٹی باپ کو دیکھے ہوئے بہت دین ہو جاتے ہیں بھائی بہن بھائی بھائی ایک دوسرے کو دیکھے ہوئے بہت دین ہو جاتے ہیں جو ہمارے موڈرنائیزیشن کے نام پر ڈیولپمنٹ کے نام پر جو بے ہی آئی ہماری زندگیوں میں آتی جا رہی ہے اور موڈرنائیزیشن کے نام پر جو انسانیت کے جنازے اٹھتے جا رہے ہیں اسے روک نہ ہوگا ورنہ ایسے معصوم بچے یا تو پیٹ میں مر دیے جائیں گے یا تو پیٹ سے باہر آنے کے بعد انہیں تڑپا تڑپا کر بلڈنگوں سے گرا کر پانیوں میں ڈبا کر کچل کر مر دیا جائے گا ان ماں باپ سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں یہ ایک بیٹی سولہ سال کی جو حمل سے ہے اور نو مہینے گھر کے اندر ماں باپ کو علم تک نہیں ہے کہ وہ بیٹی حمل سے ہے اس نے صرف ایک ڈیلے ڈھالے لباس سے اس کی اتنی بڑی غلطی کو اور اتنی بڑی شرمناک حرکت کو انجام دینے میں کامیاب رہی یہ اور الگ بات ہے کہ اس کی عمر سولہ سال کی تھی کم عقل کی عمر تھی اس نے صحیح طریقے سے اس غلط کام کو نہیں کیا اس نے ایک کام کو سمجھا کہ میں اوپر سے پھیک دوں گی اور مجھے کوئی دیکھے گا نہیں کیونکہ دنیا کی نظر سے تم بچ سکتے ہو لیکن اس قالک اور مالک کی نظر سے جس نے انسانیت کو بنایا ہے جس نے انسانیت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ کتنا تڑپتا ہوگا اس کے فرش سے کتنے تڑپتے ہوں گے تو ناظرین ایسی شرمناک جو حرکت ہوئی ہے وقت کے حالات چانل ایک ذمہ دار چانل اس کی مخالفت کرتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ بھی جہان بھی اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں بڑے ہو یا چھوٹے ان کے پر سخت سخت ایکشن لیا جائے اور تمام والدین سے ماباپ سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں ان کے اوپر خاص اور کڑی نظر رکھی جائے اور ان کو پڑھانے لکھانے کے ساتھ انہیں اخلاق والا اور اس ملک کا نام روشن کریں تو جزاک اللہ و خیر میرے ان ساری بات کو سننے کے لئے میں ہوں سعید احمد اب دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات